لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول جب تبوک پہنچے تو حرقل اس وقت حمص میں تھا اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا تصور تک بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ تو افواہیں تھیں جن کے پیش نظر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی معیت میں مدینہ سے یہاں نکلے اچھا اب اس کے اوپر اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو علم میں یہ ہوگا کہ یہ افواہ ہے تو پھر حضور کیوں نکلے اپنے صحابہ کو کیوں نہ بتا دیا اب دیکھیں اللہ عز و جل چاہتے تھے کہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ جائے نا ان قوتوں کے سامنے جو اپنے آپ کو ایک ایمپائر سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان جو ہیں مدینہ کے وہ کوئی اب چھوٹی طاقت نہیں ہے وہ بھی ایک بہت بڑی جماعت بن گئے ہیں تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہوئی نا تبوک والی یہ تبوک کی سٹیٹمنٹ اتنی سالٹ تھی اور اتنی جاندار تھی کہ جن جن عرب کے لوگوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیصر روم کے خلاف نکل گئے ہیں اور اتنی بڑی جماعت کے ساتھ نکلے ہیں تو ان لوگوں کے حوصلے ویسے ہی پست ہو گئے اور وہ ویسے ہی یا تو جزیہ دیکھ کر دائرہ اسلامی حکومت کے اندر آ گئے یا پھر وہ مسلمان ہو گئے بہرحال انہوں نے یہ جرت نہیں کی کہ سر اٹھو گئے تو اس لیے اس عمل کا ہونا بہت ضروری تھا تو خیر ایک دن حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرا یہ خط لے کر قیصر کے پاس جائے گا اسے جنت ملے گی تو ایک شخص نے ارز کیا کہ اگر قیصر نے اس گرامی نامیں کو قبول نہ کیا تو بھی لے جانے والے کو جنت ملے گی حضور نے فرمایا یقینا تو چنانچہ وہ شخص یعنی اس شخص کا نام علماء لکھتے ہیں کہ وہ حضرت دہیہ کلبی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک لے کر حرقل کے پاس گئے حرقل نے اسے کہا کہ تم اپنے نبی کے پاس جاؤ اور انہیں اطلاع دو کہ میں آپ کا پیروکار ہوں لیکن اپنا تخت و تاج چھوڑنا نہیں چاہتا اس نے حضرت دہیہ کے ذریعے کئی دینار بارگاہ رسالت میں بھیجے حضرت دہیہ واپس آئے تمام حالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے حضور نے فرمایا وہ بدبخت جھوٹ بولتا ہے اور جو دینار اس نے بھیجے تھے اس کو آپ نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیئے حضرت امام احمد سے مروی ہے کہ سعید بن ابی راشد نے بتایا کہ میری ملاقات تنوخی سے ہوئی جس کو حرقل نے بارگاہ رسالت میں اپنا قاسد بنا کر بھیجا تھا یعنی یہ وہ آدمی تھا جس کو حرقل نے اپنا قاسد بنا کر حضور کی طرف بھیجا تھا جبکہ وہ حمس میں تھا سعید بن ابی راشد کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے میرا پڑوسی تھا اس کی عمر کوئی ایک سو سال سے زیادہ تھی میں نے کہا کیا تم مجھے اس گرامی نامے کے بارے میں بتاؤگے جو حضور نے حرقل کی طرف بھیجا تھا اور اس خط کے بارے میں جو حرقل نے حضور کی خدمت میں تحریف کیا تھا اس نے کہا بے شک اللہ کے رسول جب تبوک تشریف لائے تو حضور نے دہیا قلبی کو حرقل کی طرف روانہ فرمایا جب حرقل کو حضور کا گرامی نامہ ملا تو اس نے رون کے قشیسیوں اور بتریقوں کو بلایا جو ان کے پادری تھے بڑے بڑے جو ان کے بشپس تھے تو جب وہ آ گئے تو اس نے محل کے دروازے بند کر دیا اور ان لوگوں سے یوں گویا ہوا کہ وہ شخص چینی حضور وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تم نے دیکھ لیا ہے انہوں نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے تین باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی دعوت ایک یہ کہ میں ان کا دین قبول کرلوں دوسرا یہ کہ ہماری زمینوں پر جو ہمارے باغات یا مکانات ہیں وہ ہم ان کے حوالے کر دیں اور زمینیں ہمارے قبضے میں رہیں یا تیسرا کے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں حرقل نے کہا حاضرین نے تم نے اپنی کتابوں میں پڑا ہے اور تم اس حقیقت سے بھی اچھی طرح باخبر ہو کہ یہ نبی ہم سے ہماری زمینیں چھین لے گا پس آؤ اس کی اطاعت قبول اللہ کر لے اور ہماری زمینیں جو ہماری ہوں گی نہیں تو وہ ان کی ملک میں دے دیں اور ان کے حوالے کر دیں لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور بڑے غرور سے کہا کیا تو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب نصرانیت کو چھوڑ دیں اور ایک عربی جو حجاز سے آیا ہے اس کے غلام بن جائیں قیصر نے جب ان کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر یہ لوگ اسی حالت میں یہاں سے چلے گئے تو لوگوں کو بھڑکا کر ایک سیول وار کر دیں گے اور پھر مجھ سے میرا تخت و تاج چھین لیا جائے گا تو لہٰذا قیصر نے انہیں رام کرنے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں میں تو صرف تمہارے دین پر تمہاری پختگی اور سلابت کو آزما رہا تھا کہ تم بھی اپنے دین پر میری طرح پختہ ہوگے نہیں پھر اس نے ایک عربی کو بلایا جو نصرانی تھا اس سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا آدمی تلاش کرو اس کی زبان عربی ہو اس کا حافظہ قوی ہو جو بات سنے اس کو اچھی طرح یاد رکھے تاکہ میں اس کو اس شخص کی طرف بھیجوں جس نے مجھے خط لکھا ہے چنانچہ ان صفات کا حامل آدمی تلاش کر کے قیصر کے سامنے پیش کر دیا گیا قیصر نے اسے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اس شخص کو پہنچا دو اور وہ جو باتیں کرے ان کو اچھی طرح ذہن نسین کر لینا خصوصاً یہ دیکھنا کہ ان کی گفتگو میں ان چیزوں کا تذکرہ کہیں پایا جاتا ہے کیا جو خط پہلے لکھا گیا تھا اس کا تذکرہ ان کی گفتگو میں ہے اور اس بات کو ملائزہ کرو کہ جب وہ میرے مکتوب کو پڑ چکے کیا اس نے اس کے بعد رات کا کہیں ذکر کیا ہے اور یہ کہ کیا اس کی پشت پر کوئی ایسا عجیب و غریب چیز کا جو نگاہ کو اپنی طرف ملتفت کرتی ہے ایسی کوئی چیز ہے اس کی پشت پر تو ان تمام باتوں کو اس نے جو ہے اس آدمی سے کہا کہ ان چیزوں کو غور کرنا اچھا ایک قیصر کا خط میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے بہت پہلے لکھا تھا حدیبیہ کے بعد لکھا تھا تبوک میں حضور نے پھر قیصر روم کو یا حرقل روم کو اپروچ کیا اور جو ہے پھر ایک دفعہ خط لکھا اس کی طرف کہ شاید وہ ہدایت کو قبول کرے تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں قیصر کا پیغام لے کر تبوک آیا میں نے دیکھا کہ حضور صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما ہے جنازے میں ان کی خدمت میں پہنچا اور حرقل کا خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت میں میں نے پیش کر دیا حضور نے اسے لے لیا اور پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو میں نے کہا کہ میں تنوخ کا بھائی ہوں پھر حضور نے مجھ سے پوچھا کہ دین اسلام جو ملت حنفیہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہے کیا تم اسے قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا حضور میں تو اپنی قوم کا قاسد ہوں اور ابھی تک اپنے قوم ہی کے دین پر ہوں اور جب تک اپنے وطن نہ لوٹ جاؤں اسی دین پر قائم رہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ نَحْبَبْتَئِ پھر فرمائے اے تنوخی بھائی میں نے ایک خط کس طرح کو لکھا تھا اچھا یہ جو آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں اتری تھی جس میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ نَحْبَبْتَ اے پیارے نبی جسے آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے حضور نے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ اے تنوخی بھائی میں نے ایک خط کس طرح کو لکھا تھا اس نے اسے پرزے پرزے کر دیا اللہ تعالی نے اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا میں نے نجاشی کی طرف خط لکھا پھر میں نے تیرے صاحب حرقل کی طرف بھی خط لکھا اس نے اس کو پکڑ لیا اس کی برکت سے لوگ اس کا احترام کرتے رہیں گے اور اس کی حیبت ان پر چھائی رہے گی جب میں نے سابقہ خط کا ذکر سنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس کو جیسا کہ پہلے بھی یہ خط لکھا تھا تو وہ کہتا ہے جب میں نے سابقہ خط کا ذکر سنا تو میں نے یاد کر لیا کہ حرقل کی تین باتوں میں سے ایک تو پوری ہو گئی پھر اس نے کہا کہ تمہارے صاحب کے خط میں ہیں کہ تدعونی الى جنت عرض ہس سماوات والارض او عدد للمتقیم جب آسمانوں اور زمینوں کے عرض میں جنت ہے تو دو زقاں ہوگی اس کے لئے جگہ تک نہ ہوگی تو رحمتِ عالم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کہا جاتا ہے جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تدعونی الى جنت عرض ہس سماوات والارض عدد للمتقیم کہ اس جنت کی طرف بلاؤ جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں جتنا ہے جو ہم نے متقیم کے لئے تیار کی ہیں تو جب آسمان اور زمین اس کے عرض کے برابر جنت ہے تو پھر دو زق کدھر گئے یہ تو سارا کچھ جنتی جنت ہوگی نا تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب رات آتی ہے تو دن کہا جاتا ہے تو لیل کا لفظ جب اس نے سنا تو اس نے یاد کر لیا کیونکہ وہ بھی اس نے کہا تھا کہ وہ رات کا ذکر کریں گے اچھا جب وہ میرے مکتوب کے پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تیرا حق ہے کیونکہ تو قاسد ہے اس وقت سفر میں ہے ہماری مالی حالت نا گفتباہ ہے ورنہ میں تمہیں ازازات و انعامات کے ساتھ واپس روانہ کرتا حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا تو ایک آدمی نے اسے بلایا اور کہا میں اسے انعام دیتا ہوں اس نے اپنا کجاوہ کھولا وہاں سے سفوریہ کی ایک پوشاک نکالی اور میری گود میں رکھ دی میں نے پوچھا کہ یہ توفہ دینے والا کون ہے مجھے بتایا گیا کہ ان کا نام عثمان ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس مہمان کو اپنے گھر کون ٹھہرائے گا ایک انساری نے ارز کیا یا رسول اللہ میں انساری اٹھ کھڑا ہوا میں بھی اٹھا یہاں تک کہ جب میں اس حجوم سے باہر نکلا تو مجھے اللہ کی رسول نے بلایا اور فرمایا تعالی یا اخا تنوخ اے تنوخ کے بھائی ادھر آؤ میں تیجی سے لبک کر حضور کے سامنے جا کر کھڑا ہوا حضور نے اپنی چادر کا بند کھولا اور فرمایا ادھر سے گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے تو چنانچہ میں پشت کی طرف سے پلٹا تو مجھے کندھے کے قریب مہر نبوت دکھائی دی وہ شخص حرقل کی طرف واپس آیا اور ساری رودات اس کو سنائی اس نے ایک بار پھر قوم کے مذہبی رہنماؤں کو اپنے پاس طلب کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ اور ان کی دعوت کو قبول کر لو لیکن انہوں نے اس نصیحت پر عمل کرنے سے انکار کر دیا علامہ سوہیلی کہتے ہیں کہ حرقل نے ایک توفہ حضور کی خدمت میں ارسال کیا جس کو حضور نے قبول فرمایا اور اسے مسلمانوں میں باٹ دیا حرقل نے منادی کرادی کرنے والوں کو حکم دیا کہ یہ اعلان کریں کہ حرقل محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہے اور حضور کی اطاعت بھی اختیار کر لی ہے یہ سنتے ہی عالی فوجی افسر پہ بھر گئے اور شاہی محل میں زبردستی گھسائے وہ حرقل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے حرقل نے جب بات بگڑتی دیکھی تو کہنے لگا میں ہرگز اپنا آبائی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں میں تو ان باتوں سے تمہیں آزمانا چاہتا تھا پھر اس نے ایک عریضہ بارگاہ رسالت میں لکھا اور دہیہ کے حوالے کیا اور زبانی یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ابھی مجبور ہوں کچھ کر نہیں سکتا اللہ کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ گرامی نامہ ملا اور اس کا پیغام ملا تو آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے وہ مسلمان نہیں ہوا ہے بلکہ اپنی نصرانیت پر ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر حرقل روم کو اپروچ کیا جبکہ آپ تبوک میں تھے لیکن وہ ایمان نہیں لیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانَ